پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے ناطرفدار کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں دی جی آئی ایس پی آر لیفٹننٹ جنرل احمد شریف کا دو ٹوک موقف کا پاک فوج کو سیاسی استعمال سے محفوظ رکھیں گے فیض حمید پر مخصوص سیاسی ایما پر آئینی حدود سے تجاوز کرنے کا الزام ہے فیل جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ریٹائرڈ افسر کو فیر ٹوائل وکیل گواہ ثبوت اپیل کے حقوق حاصل ہیں فوج میں خود اعتصابی کا عمل ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے امید ہے باقی ادارے بھی ایسا ہی کریں گے فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا قانون کی پکڑ سے باہر نہیں ہوگا چاہے اہدہ یا حیثیت کچھ بھی ہو ترجمان پاک فوج کا بانی پی ٹائے کو فوجی تحویل میں لیے جانے سے متعلق سوال پر جواب لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودری نے کہا فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی فرد یا افراد جو آرمی ایک کے تابع ہوں ان کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے فیض حمید کا ٹرائل صرف ان تک محدود نہیں کیا جا سکتا بانی پی ٹائے اور فیض حمید دونوں ہی بینیفیشری ہیں معاملات فوجی عدالتوں کے طرف جا رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ عصف کی ریڈ لائن ویڈ تلت میں گفتگو کہا جنرل باجبا سمجھ گئے تھے پی ٹائے والا تجربہ ناکام ہو گیا انہوں نے پی ٹائے حکومت کے سوہ سال بعد ہمیں اپروچ کر گیا تھا فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹائے ارکان سے رابطہ تھا تحریک انصاف کے ترجمان رو فحسن کی تصدیق کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے تعلق سلام دعا تک تھا دوستی ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد خط نہیں ہو جاتی پارٹی کے دیگر ارکان سے تعلق کا علم نہیں دفاع وطن بقائے وطن بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن پوری قوم ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم دفاع آج بنائے گی انسٹھ برس پہلے دشمن نے جنگ مسلط کی دھرتی کے محافظوں نے حملوں کو ناکام بنا کر موت اور جواب دیا بری فوج نے اپنے سے کئی گناہ بڑی طاقت کو زمین میں دفن کر دیا پاک بحری نے دشمن کا غرور سمندر برد کیا پاک فضائے کے شاہینوں نے بھارتی سرماوں کے پر خچے اڑا دیئے یوم دفاع پر صدر اور وزیراعظم کا بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت آج کا دن دفاع کے جانب غیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے خطے میں امن و سحکام کے خواہش مند ہے آصف علی زرداری کا پیغام شہباز صریف نے کہا پاک فوج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر ایک خوشحال پاکستان کے راہ ہموار کریں 6 سبتمبر کا دن قوم کے ناقابل تسخیر عظم اور غیر متزلزل جذبے کی مثال یوم دفاع پر چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سربسز چیف سور مسلح افات کا خراج عقیدت شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا مسلح افات کا تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹے کے لیے غیر متزلزل عظم کا عیادہ خطے میں عمد کے لیے اسٹریٹیجی کے استحقام اور ایٹمی توازن ضروری ہے اس کے لیے پاک فوز کا کردار اہم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا فوز کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت کہا ملکی سالمیت اور خودمختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام پاک فوز سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر دفاع وطن ہر صورت یقینی بنانے کیلئے پرعظم بلوچستان میں دہشتگردی بیرونی فنڈنگ کے کھیل کا حصہ دہشتگرد ریاست کو الزام دے کر گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ملک دشمنوں سے آہینی ہاتھوں سے نمٹیں گے پاک فوز کا واضح پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے دہشتگردوں کا انسانیت اور بلوچ روایت سے کوئی تعلق نہیں مٹی بھر اناثر ریاستی جبر اور محرومی کا بیانیاں بناتے ہیں کسی کو عوام کی منفی ذہن سازی کرنے کا حق نہیں ہمت ہے تو آئیں ہم سے لڑیں بلوچستان میں سیکیورٹی فوسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ دہشتگردی کے شوبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لیا جا سکے گا وفاقی قابیدہ نے انسداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانگوے میں ترمیم کی منظوری دے دی نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج سنائے جائے گا سپریم کورٹ نے چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی قومی اسمڈی کے بعد سینٹ سے بھی نشکاری کمیشن ترمیم بل متفقہ طور پر منظور وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نشکاری عبدالعلیم خان نے بل پیش کیا بل کے تحت نشکاری اپیلٹ ٹربینل قائم ہوگا عدالتی اختیارات حاصل ہوں گے عدالت عزمہ کا ریٹائر جج نشکاری اپیلٹ ٹربینل کا چیرمین ہوگا ٹربینل فیسٹرے کے خلاف ساتھ روز میں اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی بشاور میں دودھ ساٹھ روپے فری لٹر مہگا نرخ دو سو چالیس روپے ہو گئے زلی انتظام میں نے نوٹفیکشن جاری کر دیا دہی کے دام بھی تیس روپے کلو بڑھ گئے نئی قیمت دو سو بیس روپے مقرر عبدالباد میں مشکوک افراد نے روکنے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی ایک اہلکار شہید ایک زخمی ہو گیا بجاوالہ میں بھیانک واقعہ سرکار اسکول میں بچیوں سے مبجنہ زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار کینٹین ملازم کے خلاف پانچ مقدمہ درش پولیس کے مطابق ملزم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بھی بناتا تھا موبائل سے نازیبہ ویڈیوز مل گئیں ملزم کا اعتراف جرم فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا قانون کی پکڑ سے باہر نہیں ہوگا چاہے اہدہ یا حیثیت کچھ بھی ہو ترجمان پاک فوج کا بانی پی ٹائے کو فوجی تحویل میں لیے جانے سے متعلق سوال پر جواب لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودری نے کہا فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی فرد یا افراد جو آرمی ایک کے تابع ہوں ان کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے فیض حمید کا ٹرائل صرف ان تک محدود نہیں کیا جا سکتا بانی پی ٹائے اور فیض حمید دونوں ہی بینیفیشری ہیں معاملات فوجی عدالتوں کے طرف جا رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ عصف کی ریڈ لائن ویڈ تلت میں گفتگو کہا جنرل باجوا سمجھ گئے تھے پی ٹائے والا تجربہ ناکام ہو گیا انہوں نے پی ٹائے حکومت کے سوہ سال بعد ہمیں اپروچ کر گیا تھا فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹائے ارکان سے رابطہ تھا تحریک انصاف کے ترجمان رو فحسن کی تصدیق کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے تعلق سلام دعا تک تھا دوستی ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد خط نہیں ہو جاتی پارٹی کے دیگر ارکان سے تعلق کا علم نہیں دفاع وطن بقائے وطن بہادر سپوتوں کو خطے میں ام کے لیے اسٹریٹی کے استحقام اور ایٹمی توازن ضروری ہے اس کے لیے پاک فوز کا کردار اہم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا فوز کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت کہا ملکی سالمیت اور خودمختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام پاک فوز سیکیورٹی چیلنجز سے باخبر دفاع وطن ہر صورت یقینی بنانے کیلئے پرعظم کیمرا حیرس مغربی تحصیب کو تباہ کرنا چاہتی ہیں صدارتی الیکشن جیت گئی تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ کا ریپبلکن جیویش کولیشن کی تقریب سے خطاب کہا وہ صدر ہوتے تو اسرائیل پر حملہ نہیں ہوتا